اسلام علیکم دوستو آج ہم اس ویڈیو میں قیامت کے نشانوں کے بارے میں بات کریں گے جو قیامت کے قریب ظہور پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شولہ آت میں پکڑا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود عام ہو جائے گا رسول اللہ نے فرمایا مرد کم اور غورت زیادہ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو لوگ ذرع معاش بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی زمین پر فراخی آئی گی مدینہ منور کے عبادی زیادہ ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ زکاة کے حق دار نہیں ہوں گے مگر زکاة کی طلب کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غورت کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گی یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکار عابد پیدا ہو جائیں گے لوگ عبادت ریاکار اور شہرت کے لئے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابداری اور پیر بھی کریں گے ایک دوسرے جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہالت عام ہو جائے گا لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی تعلیم سے غافل ہوں گے جہل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جوٹی احادیث بیان کریں گے قیامت کی نشانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو لوگ مسیقی کے طور پر تلاوت کریں گے ایک اور جگہ قیامت کی نشانوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین میں برکت ختم ہو جائے گی سال مہینے جیسا مہینہ ہی ہفتے جیسا ہفتہ دین جیسا اور دین گھنٹوں جیسا گزرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والے زمانہ گزر زمانے سے بتر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہی نیا سمجھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیاء غورت اور مسیقی کے آئلات زیادہ ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص چاہی گا کہ اس کا جسم دبلہ اور مضبوط ہو جائے ہمارے چینل پر آنے والوں سب دوستوں سے سبسکرائب کرنے کے لئے درخواست کرتے ہیں اور ہمارا چینل نایا ہے اس لئے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ